اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جہاں جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے بات کرتے ہیں جی وہی ایک جو موضوع ہر میفل کا ہی ہے تلخی جو دکھائی دے رہی ہے ایک طرف عدل کے ایوانوں کی چنگ لائق اترام شخصیات ہیں دوسری طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات ہیں اور موضوع جو ہے وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انصاف مقدمہ میں ہوا یا نہیں ہوا یا کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے یہ کوئی عام ملزم ظاہر ہے نہیں ہے یہ ایک عمران خان اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ یوں کہیے کہ تلخی کا باعث جو شخصیت ہے وہ عمران خان ہے اور اس کے کیسز پہ جس طرح سے سپیڈی عدالتوں کو جو ایک نوٹس ہے اس پہ ظاہر ہے بہت سی آبازیں اٹھ رہی ہیں تو کل یہ لڑائی جو تلخی ہے یہ لڑائی ہے اندرونہ خانہ جو کل یہ آپ یوں کے پارٹی ہیں جو ہاں وہ آمنے سامنے آگئی ہیں جو گزشتہ روز ہوئی ہیں یعنی ایک طرف سے ہم نے دیکھا کہ ایک عدالت نے عمران خان کو زبانت دے دی ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کو یعنی قبائی کی اجازت ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنے کی اجازت مل گی سپریم کورٹ کی سما چونکہ لائیو نشر ہوتی ہے تو لہٰذا سب کے یعنی یہی آیا کہ پھر یہ بھی نشر ہوگی اب تو خرپابندی نہیں آیا سامنے لیکن یہ ایک طرف کل واقعات ہوئے ہیں اور دوسری طرف کالی فیصل وافڈا نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یعنی خود کو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان بتا کے ججز پہ بڑی تنقید کی مثالوں کے ساتھ دوسری طرف سے نون لیگ کا جو موقف ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ وہ تو حکومت میں تو بیٹھا ہی ہے خیر تلال چودری نے جو کچھ کہا ظاہر ہے کہ وہ بھی ججز کی طرف آچھا پنجاب حکومت بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ججز کی طرف تنقید کر رہے ہیں تو اب اس پر بات کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کچھ ظاہر ہے شخصیات سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک کھلی مدد ہو رہی ہے ان کو اپنا وقت یاد آ رہا ہے جو دوہزار چودہ میں ان کے ساتھ ہوا دوہزار پندرہ میں ہوا سولہ سترہ جو جی آئی ٹی بنی جو نواز شریف کے ساتھ ہوا جس طرح سے مریم کو سامنے گرفتار کیا گیا جس طرح سے جیل میں رکھا گیا جس طرح سے جی آئی ٹی جھوٹی بنا کے اوپر ایک نگران جا جا کے بیٹھا جس طرح سے ان تمام لوگوں کی پھر وہ جو پیچ میں کردار آتے چلے گئے ساکر بنسار پھر اس کی یعنی فیملی کے حوالے سے سکینڈل اس کے بیٹے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیچنا خریدنوں کے حوالے سے وہ سارے الزامات جن کی تحقیق ہی نہیں ہو پائی عمرتہ بنیال نے جو کچھ کیا وہ سارا کا سارا ان کے حافظے میں بالکل تازہ ہے اور وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا تھا ان عدالتوں وہ ان کے اپنے جو گلے شکرے ہیں وہ پوری فیرستہ جائز طور پر اس کے بعد وہ کمپیر کرتے ہیں موجودہ صورتحال سے کہ عمران خان کو اور اس کے بعد جو اگلی بات وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باہر آ گیا عمران خان اس وقت تو یہ ایک فاتح کے طور پر آئے گا یہ نون لی کا سیاسی پس منظر میں آپ کو اس پس منظر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ ایک فاتح کے طور پر آئے گا اور اس کا جو پہلا امپیکٹ پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ بیروکریسی اور پولیس میں ان کا آرڈر ایمپلیمنٹ ہونا وہ ذرا مشکل ہو جائے گا بیروکریسی ہمیشہ وننگ سائٹ پر ہوتی ہے تو وہ یعنی جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ایک طرح کا یعنی فروزن ایک طرح کا ہو جائے گا یعنی ایک طرح سے وہ اس میں فریزر میں چلا جائے گا پھر کوئی بھی بیروکریٹ کام کرتے ہوئے ڈھرے گا کیونکہ پھر کل کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ کل پھر الیکشن ہوں گے انہیں سبلیوں میں حکومت آ رہی ہے کب مرکز میں حکومت الٹے گی کب پنجاب میں الٹے گی کس کے ساتھ رہنا ہے کس کے ساتھ جانا ہے تو ایک اور انتشار آ جائے گا اب یہ ہے اچھا اب اس میں ایڈ کریں آئی ایم ایف کی جو ایک رپورٹ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان میں سیاسی استقام نہیں آیا اچھا آئی ایم ایف جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو یاد دلا جاتا ہوں آپ کو بھی یاد آ جائے گا ابھی پانچ یا چھے ہفتے قبل انہوں نے بقاعدہ ان کے ایک ترجمان نے پاکستان کے پس منظر میں بیان جاری کیا تھا کہ مالیاتی دارہ آئی ایم ایف ایک مالیاتی دارہ ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم پاکستان کی سیاست پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہ آئی ایم ایف نے پانچ چھے ہفتے پہلے ان کے ترجمان نے یعنی ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا لیکن چند ہفتوں کے بعد ہی آئی ایم ایف نے ایک چھوٹا سا فکرہ جو شامل کیا کہ وہ سیاسی استقام مان نہیں سکا لوگ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت ان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں تو اس ایک فکرے سے یہ بلا وجہ کا فکرہ نہیں ہوتا اس ایک فکرے سے ایک اوورال جو ایمپیکٹ ہے باقی دنیا میں باقی دنیا تو آئی ایم ایف کو دیکھ رہی ہے نا سعودیہ قطر یہ سب آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہیں نا اب آئی ایم ایف نے اگر یہ خطرے کا جو جو اظہار کر دیا ہے اس کے بعد باقی ملک اب مزید شرطوں پر آئیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے سوال یہ نشان آگئے تو یہ پہلے ہی یہ چیلنجز ہیں جن سے ہونے مٹ رہے ہیں آگے یہ ہو رہا ہے تو اس میں کونسی سٹیبلیٹی آئے گی کیسے وہ اکانومی یعنی اس کو بہتر کریں گے جتنی بھی بھاگ روڑ وہ ممکن ہے کر رہے ہیں لیکن اس طرح ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر امران خان باہر آگیا پھر تو نا ممکن ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر انہیں کیا کرنا ہے وہاں پہ یہ سوچ بچار یہ ہے میں نے آپ کو ایک پس منظر بتایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا پس منظر یہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں یہ تفسرہ کہیں سن رہا تھا جو انہوں نے بہت اچھی باتیں دو کی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے جو بالکل اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر تو یہ معاملہ جیس طرح کے دکھائی دے رہا ہے کہ اصول اخلاق آئین کی اور قانون کی سر بلندی کا ہے اور یہ جو نیکسس ہوا ہے یہ غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری مل کے کسی کے ساتھ زیادتی کرے یہ نہیں ہونا چاہیے نا نہ تو اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ زیادتی کرے نہ جوڈیشری کسی کے ساتھ زیادتی کرے نہ یہ دونوں مل کر کسی کے ساتھ زیادتی کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے نا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ دو ہزار چودہ سے شروع کریں صفائی پھر وہاں سے ہوگی پھر ہے یہ اب دیکھیں چالیس سال پہلے کیا ہوا یہ تو اب ہو گیا نا یہ بھٹو کا انصاف مل گیا بندہ ہی کو دنیا میں موجود نہیں دو ہزار چودہ تو اتنی دور نہیں ہے سارے کردار حیات ہیں تو دو ہزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے کون کون لوگ تھے پھر اس کے بعد عدلیہ میں کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہ سارے پنامہ کیس کی راہ ہموار کی پھر اس کے بعد دو ہزار سولہ سترہ میں وہ جو کچھ ہوا ان کو بھی پھر شامل کریں وہ جو پھر اس میں پھر ساکر مزادت بھی ہیں پھر اس میں عمرتہ بندیال بھی ہیں جسٹس کوسہ بھی ہیں پھر سارے ہیں نا یعنی سکینڈلز سے پاک پھر کس کی ذات ہے یعنی پاور کو آپ نے ابیوز کیا آئین میں جو دائرہ ہے آپ کا آپ اس سے باہر نکل گئے آپ نے وہ کام کیا آئین جس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ آج سے کیوں شروع ہو دیکھنا یہ بلکل ٹھیک بات دو ہزار چودہ سے ہونا چاہیے یا تو پورا ہو نا مکمل تو صحیح ہے لیکن اگر یہ سیلیکٹیو ہوگا تو پھر ایک تو نایس آپ کے یہ پوائنٹ بہت مجھے ویلڈ اور سولیڈ لگا دوسرا ان کا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ اس طرح یہ جو ہو رہا ہے جس طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں ایڈیٹیشن تو اس پر انہوں نے پھر سوال اٹھایا کہ اجاب پی سیو اگر آ گیا ایمرجنسی لگ گئی پھر کیا ہوگا یعنی اگر پھر ٹھیک ہے ہمارے ہیں بڑی بندسیبی اسے تاریخ بھری پڑی ہے بڑی بندسیبی کی تاریخ تھی دوزار سات میں تین نومبر لیکن امپلیمنٹ ہو گیا تھا یہ ایلادہ بات ہے کہ اس کے بعد پھر افتخار چودری کی ایک تاریخ چلی ہے اور پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یعنی پرویز مشانوں کو پیچھے اٹھنا پڑا تھا لیکن افتخار چودری نے پھر آ کر کیا کیا تھا یعنی جس یوسف رضا گلانی نے اس کا اعلان کیا اس کی بحالی کا اسی یوسف رضا گلانی کو کھا گیا کس بات پر کہ تم خط نہیں لکھتے سویس گورنمنٹ کو کہ تمہارے ملک کا صدر کرابٹ ہے انویسٹیگیشن میں ہمارا ساتھ دو یعنی کسی وزیراعظم کو فارق کرنے کی یہ کوئی عجیب و غریب گراؤنڈ ہے دنیا بھر کی عدالتوں میں آپ مثال بنا کے پیش کر سکتے ہیں تو یہ ہوا تھا سو اب یہ ہے کہ کیا ہم خدا نہ خواستہ یعنی اگر بلکل ہی پارٹی ہم نے سامنے آ رہی ہیں تو ایک طرف کتابیں ہیں دوسری طرف ظاہر ہے پھر مسل ہے بندوق ہے لیکن ایمرجنسی یا پی سی او مطلب ہے وہ ایک لادہ پھر وہ راؤنڈ کھیلا جائے گا پھر اس میں کون جیتا ہے آگے کیا ہوتا ہے لیکن ان تمام پیچیرگیوں کے یا اس لڑائی میں ایکانومی کہاں سے چلے گی یعنی یہ ہے اچھا پختون خواہ میں علی امین گنڈا پور نے اب بے شک بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو ترجمانی بیسیکل لگ سب کو جو بھی کہتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کرتا ہے بہت سے لوگوں کا الزام ہے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جن جب نکل جاتا ہے بوتل سے تو واپس بند کرنا مشکل ہوتا اس نے بہت ہی جو اس نے یہ کہا ہے نا کہ میں اب قبضہ کروں گا پختون خواہ میں وابدہ کے دفتروں پر اور ہمیں بجلی کا ریٹ ٹھیک کر کے دو پانی ہمارا ہے یہ ہمارا ہے ڈیم ہمارا ہے یہ کشمیر والی بات ایک تو یہ کہ پختون خواہ کشمیر نہیں ہے وہ سائٹلڈ ایری ہے لیکن اس طرح کی آگ لگانا جو ہے یہ بڑی بدم نہیں پیدا کر سکتا ہے سو اس وقت اگر آپ دوبارہ سے صورتحال کو سمپ کر کے دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں اگین میں ایک تاریخ خطال بلوم ہوں میں اس بات پیوی لوگ اپنا ختم کر رہا ہوں یہ آئین کی بالدستی کی لڑائی نہیں ہے یہ عوامی حقوق کی لڑائی نہیں ہے یہ عوامی آزادیوں کی لڑائی سرے سے ہے ہی نہیں اس لڑائی میں یہ لڑائی بے برپنیاجی طور پر دو نکتہ نظر رکھنے والے گروہ ہیں جن کی یہ لڑائی ہے ایک طرف حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی فطری خواہش یہ ہے کہ سٹیبلٹی آئے بے چانی ختم ہو ابتری ختم ہو اور لوگ اپنے روزگار کی طرف جائیں ایک طرف یہ ہے دوسری طرف ایک طرح کا زد ہے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے پاس کوئی پرفارمس نہیں ہے یعنی یہ ساڑھے تین سال کی پرفارمسی وہی دوبارہ ہوئی بلکہ اس سے بھی بری ہوگی وہاں پہ جذبات ہی جذبات ہے لوجک کوئی نہیں ہے لیکن ایک میسیف فورس ہے ایموشن کی سو یہ ہے بیسیکلی جو ہونے جا رہا ہے اس میں بڑا مشکل ہے کہ میں کوئی یعنی میں یا آپ کوئی بیٹھ کے عام آدمی کے لیے کسی طرح کی سہولت کا ہم کو تصور کریں یہ لڑائی بلکل اور طرف جاتی جا رہی ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے حادثے سے محفوظ رکھے یہی میں اس دعا پہ ویلوک اختتام کرتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے دماؤں ہمسائیوں دنیا بھر کوئی شادہ رواد رکھے آپ سے جاتا چاہتا ہوں کہ لیویلوک ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ